پی آئی تیارہ حادثے کی عبوری تحقیقات ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے کوکپٹ کریو اور ائر کرافک کنٹرول کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ حادثہ فنی خرابی نہیں بلکہ انسانی غلطی کی وجہ سے پیش آیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ حادثے سے قبل اور بعد میں کوکپٹ کریو سیول ایوییشن اور کنٹرول ٹاور نے غلطیاں کی جہاز کی رفتار اور بلندی زیادہ تھی پہلی لینڈنگ پر جہاز نو ہزار میٹر کے رنوے کے درمیان میں آ کر ٹکرایا اور دونوں انجن کو نقصان پہنچا وزیراعظم کو پیش کی کر ریپورٹ کے مطابق لینڈنگ پوزیشن میں آنے پر بھی جہاز کی انچائی مقررہ بلندی سے زیادہ تھی لیکن کنٹرول ٹاور نے جہاز لینڈ کرایا ریپورٹ کے مطابق ایک بار لینڈنگ کے بعد دوبارہ جہاز کو فضاء میں لے کر جانے کا فیصلہ غلط تھا دوبارہ ٹیک آف کے بعد جہاز کو سترہ منٹ تک فضاء میں اڑایا گیا اس دوران انجن فیل ہو گیا ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پہلی ناکام لینڈنگ کے بارہ گھنٹے بعد تک کہ جہاز کے پرزے رنوے پر موجود رہے لیکن گئر سائٹ یونٹ نے اکٹھے نہیں کیے اور اس کے بعد دو پروازے رنوے پر اتاری گئی تیارہ پرواز کے لیے بلکل درست تھا اور لینڈنگ گئر میں کسی قسم کی خرابی نہیں تھی پی آئیے کے بدقسمت ایارے نے 22 مئی کو دن ایک بچ کر پانچ منٹ پر لہور سے کراچی کے لیے اڑان بھری لیکن لینڈنگ کے دوران ائرپورٹ کے قریب عبادی پر گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں بانوے مسافروں اور عملے سمیت 99 افراد جانبک ہوئے تھے جبکہ دو افراد محفوظ رہے موسیقی